ویلکم بیک اور مائی یوٹیوب چینل ریل سپر پاکستان آج آپ کو بینیزر انکم سپورٹ پرگرام کے بارے میں بہت سار انفارمیشن دینے والا ہوں سب سے پہلی خوشکبری یہ ہے کہ ایسی تمام خواتین جن کے پیسے رکے ہوئے تھے یا جن کی پہلی پچھے سو روپے کس آئی تھی لیکن انہوں نے وصول نہیں کی تھی ان تمام خواتین کے پیسے ان کے آکوٹ میں واپس ٹرانسفر کر دی گئے ہیں آپ اپنے قریبی بی آئی ایس پی کی کنیکٹڈ شاپ پہ جا کر وہاں پر اپنا پیسے چیک کروائیں آپ کے پیسے آ چکے ہیں پچھے سو روپے کس آپ لوگ اپنی کس جا کے وصول کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ صرف وہی خواتین ہیں جن کی پہلے کس آئی تھی ان کی کس واپس چلی گئی تھی یہ صرف ان خواتین کے ہی ابھی تک پیسے آئے ہیں بہت سارے لوگ میں سے سوالات کر رہے ہیں کہ سارا میں یہ بتائیں جو بینرزرین کم سپورٹ پرگرام میں اپنا سروے کروا چکے ہیں اور ابھی تک جانچ پرتال میں پڑے ہیں ان کی کس کب جاری ہوگی تو ایسے تمام افراد جو لوگ بینرزرین کم سپورٹ پرگرام کے آفس میں جا کر ڈائنامیک میں اندراج کروا چکے ہیں آپ کا ڈائنامیک میں اندراج ہو چکا ہے آپ کو جانچ پرتال کے بعد 81 قطر سے SMS مصول ہو جائے گا تو ان تمام لوگ کے کس پندرہ تریخ کے بعد انشاءاللہ ان کے اکاونٹ میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی یاد رہے کہ ان میں سے تمام لوگ کے کس نہیں آئے گی بلکہ ان لوگ کے کس آئے گی جن کا پی ایمٹی سکور باتی سے کم ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا کہ پی ایمٹی سکور کس طرح چیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں پی ایمٹی سکور کے بارے میں مکمل انفارمیشن سے ویڈیو برا دوں گا پی ایمٹی سکور کیا ہے پی ایمٹی سکور کیسے کم کرتے ہیں اور پی ایمٹی سکور کیسے چیک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اب بات کرتے ہیں کہ ایسے تمام افراد جو ڈائنمک میں اپنا اندراج تو کروا چکے ہیں لیکن ان کا سٹیٹس یہ شہر ہے کہ آپ کا ڈائنمک میں اندراج ہو چکا ہے لیکن آپ اس پروگرام کے لیے ایل نہیں ہیں کیا آپ پندرہ طریق کو ان کو بھی کس جاری ہونے جاری ہی ہے یا نہیں تو ایسے تمام افراد جو لوگ اپنا ڈائنمک میں اندراج کروا چکے ہیں یا پھر وہ کافی عرصے سے نائل پڑے ہیں ان کی کس نہیں آئے گی یہ کس جو آنے والی ہے یہ کس صرف انہی لوگوں کی آئے گی جو لوگ جن لوگ کا سٹیٹس جانچ پردال میں پڑھا ہے بات کرتے ہیں کہ بین ازرینٹ کم سپورٹ پروگرام کی نئی کس کب جاری ہونے جاری ہے ایسے تمام افراد جو بین ازرینٹ کم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بین فیچریز ہیں یعنی پچھلے کچھ عرصے سے وہ پیسے وصول کر رہی ہیں ان کی جو کسٹ ہے وہ انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ان کے اکورٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی اور ساتھ میں بچوں کے تلیمی وضائف بھی شامل ہو گئے یاد رہے کہ ایسے تمام افراد جو لوگ پہلے بچوں کی دو دو کسٹیں وصول کر چکے ہیں ان کے بچوں کے تلیمی وضائف شامل نہیں ہوگے ایسے لوگوں کے تلیمی وضائف شامل ہو گئے جنہوں نے ابھی نیوک کے تلیمی وضائف لگوائے ہیں یا وہ لوگ جو پہلے بین ازرین کپ سپورٹ پرگرام سے بچوں کے تلیمی وضائف لیتے تھے لیکن اس بار ان کے نہیں جاری ہوئے لیکن اب جو کس آ رہی ہے پندرہ ڈیٹ کو انشاءاللہ ان کے بچوں کا تلیمی وضائف اس کے ساتھ جاری کر دی جائے گا اب جو کس آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کس دس ہزار پانچ سو روپے کی ہے پہلے بین ازرین کپ سپورٹ پرگرام کی جانب سے اس کو بڑھا کر دس ہزار پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے اور بچوں کے تلیمی وضائف میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اب آپ کو ایک بچے کا پانچ سو روپے اضافی ملے گا یعنی اگر آپ کا بچہ پہلے پندرہ سو روپے وصول کرتا تھا اب اسی بچے کو دو ہزار پر ملے گا اگر کوئی بچہ دو ہزار پر وضائفہ وصول کرتا تھا اب اس کو پچیس سو روپے ملے گا یعنی ہر بچے کے ساتھ پانچ سو روپے کا اضافہ کر دیا گا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کسی بھی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں میں پوری کو شکر ہوں گا کہ آپ کو جلدی سے جلدی جواب دسکوں مزید اگر آپ لوگ میرے ویڈسپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈسپ گروپ کا نیک ملے گا آپ لوگ اس پر کلک کر کے میرے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تک کلک نیویٹ کی ساتھ ملے گا تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھے خیال پاکستان زندہ